حضرت محترم یہ آپ ہی کے علاقے کی معروف شخصیت حضرت قاری القرآن محمد شہباد صاحب آپ اکثر و بیشتر جو احباب جلسوں کے شکین ہیں جلسوں میں جاتے ہیں سنتے ہیں ان کی نات و نظم سنتے ہوں گے اللہ پاک ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور اللہ رب العالمین مزید ان کو اسی طرح دین کی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں خطبہ صدارت کے لئے دعوت سخن دیتا ہوں صحیح وال شہر کے معروف عالم دین حضرت العلام بقیت السلف حضرت علامہ شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبد الرشید ہزاروی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ احباب سے پندو نصائب بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ حضرت عزیز ہماری اس کانفرنس کے لئے دعا بھی فرمائیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو اپنی پوری زندگی میں اس نام سے کانفرنس کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے احباب کرام توجہ فرمائے اور بات مکمل انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرنے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی بھی توفیق دے ہم جو سنے جو سنایا جائے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دعا بھی خطاب دیتا ہوں جناب حضرت مولانا حافظ عبد الرشید صاحب ہزاروی حافظ اللہ تعالی اللہ برکاتہ الحمدللہ نعمدہو ونستعینو ونستغفر ونومنو بخیوطن ونتوکلو علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من یاده اللہ فلا مزل لہ ومن یذللہ فلا حادی لہ واشہدو اللہ الہ اللہ وغدہو لا شریک لہ واشہدو ان محمدن صل اللہ علیہ وسلم عبدہو ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیس کتاب الله وخیر الحدی حدی محمدن صل اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعا وكل زلالة في النار فاعوذ باللہ السمی الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل این کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یوت اللہ ورسولہ فقد فاض فوزن عظیمہ حضرات بھائی عرشت صاحب سے یہ بات سن کے خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ تبلیغی سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے اپنی مستقبل کی جو زندگی کے پروگرام ہیں اس میں اسے مسلسل جاری رکھنے کا اشارہ دیا ہے کام وہی اللہ کو پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے حدیث مبارکہ کہ یہ الفاظ ہمارے یہ علماء پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں احب الامال الاللہ ادو مہا وینقلہ اللہ کو وہ کام بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے خط ہو رہی کیوں نہ ہو تو یہ ہماری کعوش کی آج جو ابتدا ہو رہی ہے اللہ اس کو کامیاب اور اللہ اس کو مستقل جاری رکھنے کا آپ کو جائے جذبہ اطاف فرمائے بھائیو بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی مولانا عرشد صاحب جامعہ سلفیہ میں مکمل تعلیم حاصل کی انہوں نے اور اس تعلیم کے ہی اثرات ہیں کہ آج آپ کے سامنے انہوں نے اپنے قائدین میں سے کچھ علماء کو اور قریب ترین شہر صحیح وال سے کچھ احباب کو دعوت دی ہے کہ چلو دین کی کوئی بات سنا جاؤ ہمارے ذمہ بطور مسلمان اور صاحب علم ہونے کے قوم کی اصلاح فرض ہے اور یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کنتم خیر امہ اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف وطنہون عن المنکر یہ ہماری عظمت امت محمدیہ صلی اللہ سلام کی شان اللہ نے بیان کرتے ہوئے ذمہ داری بتائی ہے کہ مسلمانوں تمہیں ہم نے خیر امت بنایا ہے تمام امتوں میں سے بہتر امت تمہیں قرار دیا ہے اور تمہارے ذمہ بہترین کام لگایا ہے وہ کیا ہے تعمرون بالمعروف وطنہون عن المنکر مولانا کو یقیناً اپنے اس ماحول میں دین کی تبلیغ کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور یہ ان کی کاوش قابل ستائش ہے اور ان کے والد کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ انہیں جس نوجوان کو تعلیم کے لیے وقف کیا تھا آج اس کے سمارات آپ کے سامنے ہیں وہ علماء اکرام جن سے ٹائم لینا بڑا مشکل ہوتا ہے ٹائم ملتا ہی نہیں جا کے پوچھو دو دو مہینے کے لیے ڈیری پور ہے جگہ ہی نہیں ہے مگر اس شخص کو انہوں نے کس طرح قائل کیا کیسے انہوں نے آپ سے ملقات کے لیے انتظام کیا اور وہ اس وقت تشریف فرما ہے میری مراد اسے حضرت موران عبداللہ نصار اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے ان کی خدمات ہمارے بائی سننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پنجابی کے بہترین خطیب ہیں اور اس میں اپنے انداز میں حق بات کو آگے تک پہنچانا باطل کی تدید میں حکمت عملی سے بھی کام لینا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ بھی انہیں آتا ہے بہرحال موران عبداللہ نصار کی تشریف آوری کا شکریہ چونکہ مجھے آغاز میں ابتدائی کلمات کہنے کا فریضہ سونپا گیا ہے اس ملاح پر میں آپ سامعین بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ ماحول کی تعداد کے کم ہونے کا حساس ضرور دلائیں کہ مجھے انتہائی پریشانی اس بات کی ہے کہ ان چکوک میں اچھی طرح مجھے بار بار آنے کا موقع ملتا رہا میں یہاں اس ذلعے کی جماعتی جو کہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ناظم امیر کی میں نے اس میں درچس ملی میں اور مولانا عبداللہ عمج چھتوی رحمت اللہ مطان اللہ بے تور حیاتی کے واقعت میں اس شہر کے ماحول کو اچھی طرح ہم نے جانچا ہے اور اچھی طرح ہم نے اس کے واقفیت اصل کی ہے اسی دور آنے ہماری ملوکات ایک دفعہ ان کے والد صاحب سے ہو گئی اور اس کے بعد اللہ نے ان کو توفیق دی کہ یہ نوجوان آپ کے اس علاقے کا بہترین عالم بن کے آیا ہیں اللہ اس کی علم میں برکت اطاف رمائے اور اللہ اس کی کاوش کو قبول فرمائے انہوں نے خود ہی ذکر کیا تھا کہ کام جب تک اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو کتنا اونچا کام کیوں نہ ہو بیکار اس طرح میں ہمیں آج کچھ سوچنا ہے جو مسائل سنے ان میں ہم نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ آیا میرا اس پہ عمل ہے عمل ہے تو خوش ہو جاؤ اور اگر عمل نہیں ہے تو سننے کے بعد ذمہ داری یہ ہے کہ اس پر عمل شروع کر دو تا کہ ہماری آخرت در جائے دنیا آج بھی فانی کل بھی فانی دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی بڑی بڑی عظیم شخصیات علم کے پہاڑ اس دنیا میں تشریف لائے مگر آخر وہ سور اور چاند دنیا میں غروب ہوتے بھی نظر آئے یہ کوئی محافظ بنوں گا علاج کرتا رہوں گا پریز کرتا رہوں گا تو میرے لمبی زندگی ہو جائے یہ کچھ نہیں بہرحال ابتدائی کلمات کے تاعت چند خیر خواہی کی باتوں کے طور پر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ میرے فرائز میں ہے میں آپ پہنچا دو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے اے نبی ان لوگوں سے کہو یہ سوچیں کہ تمہارا اللہ سے پیار ہے اگر اللہ سے پیار ہے فتب اونی فتب حضرت محمد رسول اللہ کی تابداری کرنی ہوگی قرآن نبی کی اتباع پر نبی کی اطاعت پر کس قدر واضح الفاظ میں فیسے سنا چکا ہے مہا تو یہاں بھی آگ چکا ہے وَمَاِن يُتِع الرَّسُولَ فَقَدَ عطَعَ اللَّهُ اس اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ کی اعتاعت کرنے والا خوش ہو جائے کہ وہ اللہ کا فرمہ بردار بن گئے اور اللہ کی فرمہ برداری نبی کی اعتباع کے ساتھ وابستہ ہے جب تک نبی کی بات نہ مانوگے تا آپ کی وہ عبادات ساری کے ساری بیکار جائیں گی اس میں لہا پر ہمارے مسلمان ہونے کے ساتھ ہماری اصلاع جو ضروری ہے میں اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو زحمت دوں گا آپ امید ہے کہ اس بات کو سوچ کے اس پر عمل کی کوشش کرنے کی آپ توجہ دیں گے صورت آلی یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی 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 اللہ قل لکم رائن وقل لکم مسعول ان رئیتہی امت کے تمام مفراد اللہ کے ہاں جواب دے باپ اپنی جگہ ماں اپنی جگہ بیٹے اپنی جگہ ملازم اپنی جگہ اور اس تے ساتھ ملک کے حکمران کی آخری سیڑھی تک سب ذمہ دار ہیں کہ تم نے دین کے بھارے میں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے کیا کچھ خدمات سے نام دی ہے اس خدمت میں ایک بات میں آپ کو یاد دلاؤں گا آپ امید ہے میری تائید کریں گے میری اپنی دانس کے مطابق اللہ کی عبادت میں سے سب سے بڑی اہم عبادت جس کا تعلق سواء اللہ کے کسی سے نہیں ہے عبادت اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی اور کا تعلق نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نماز میرے لفظ نماز کہنے پر آپ اپنے اپنے گھروں تک چلے جائیے اپنی اولاد اپنے ملازمین اور اپنے ملنے والے دوست حباب ان پر نظر دوڑائیے کہ ان لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جنت کی بہاروں میں جانے کے لیے تیار ہیں ایسے ہیں جو جہنم کے لعوے کے اندر چلانگیں لگا رہے ہیں اللہ اکبر ایک نماز چھوڑنے سے جو سزا ملے گی علماء کرام کی اپنی تحقیق کے مطابق وہ ستیوں سے زیادہ ہے ایک نماز ایک نماز کے چھوڑنے سے ستیوں تک جہنم کی آگ میں جلنا بڑھے گا اور قرآن کے تیسویں پارے کے اندر یہ لفظ موجود ہیں لابسی نفیہ احکابہ وہ ستیوں اس میں جلتے رہیں گے مار کھاتے رہیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ ذرا اس کا تھوڑا سا اندازہ دوسرے انداز پہ بھی لگائیے ہماری دشمنی ہے شیطان سے اور قرآن اس کا اعلان کرتا ہے اللہ کہتے ہیں لوگو ان شیطان لکم عدو بھول فتا خیزو ہوا دو کیا ہوگی اس کو ٹائم تو نہیں آگیا آج دو علمہ لیندے آج 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 شیطان اللہ کا سب سے بڑا باغی اور مسلمان کا دشمن ہے اور وہ ایک سجدے کے انکار پر جہنمی بن گیا ایک سجدہ میرے اور آپ کے ذمہ ہر روز چوتی سجدے فرض ہیں چوتی 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 تیس سے چار اوپر چوتی سجدے ہر مسلمان پر اللہ نے فرض کی سنتوں کو علاوہ نفلوں کے علاوہ باقی تمام فرضی یا نفلی عباد کے علاوہ چھوڑ کے اگر آپ صرف فرضوں کو شمار کریں جب تھوڑا غور کر لیں سو ہم دو فرض پڑھتے سنت رہنے دیں زور کہ ہم چار فرض پڑھتے سنتوں کو رہنے دیں اثر کہ ہم چار فرض پڑھتے اور مغرب کے تین عشاء کے چار ان سب کو ملا کے دیکھیں ستارہ رکاتیں بنتی ہیں اور ہر لقت میں دو سجدے فرض ہر لقت میں دو سجدے فرض ہم کرتے ہیں نواز پڑھنے وار بھائی جانتے ہیں بھائیو اپنی اولاد کو جہنم میں جانے سے بچاؤ اور قرآن کی زبان سے پوچھو فی جنات یتسالون ان المجرمین ما صلق فی سکر بھائی ادھے جہنم میں کیا جرم لے آیا کس جرم کی پاداش میں تم جہنم میں جر رہے ہو تو قرآن نے جہنمیوں کا جواب قرآن میں درج کیا ہے جنتی پوچھیں گے جہنمی جواب دیں گے اور وہ کہہ پہلا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد جرائم کی ایک فریس بتائی نماز نہ پڑھنے سے آدمی جہنم کا ایندن بنتا ہے اور نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی رب العالمین کی ذات تو عرش بنی پہ ہے ہم فرش زمین پہ ہیں قرب کیسے آتا ہو ہے فرما کہ تو اللہ کا قرب چاہتا ہے نماز پڑھنے شروع کر اور جب تو سجدے میں جائے گا اس وقت تو صحیح معنی میں اللہ کا مقرب بن جائے گا جس عبادت کے اس اہم جو ہے موقع کو شریعت نے واضح کیا ہے ہم نے اس کو کس طرح ضائع کیا یہ ہم اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے ماہور سے اس کا جواب روڑ رہیں گے اس مناہ پر بھائیو میں اپنی بات کو طور نہیں دینا چاہتا لیکن اس فریضے کی اہمیت آپ کے ذنب میں بٹھانے کے لیے رحمت دو عالم کے چند کلمات اور بھی سناتا رحمت دو عالم نے صحابہ کے اندر یہ ذوق پیدا کیا تھا کہ نماز مسلمان کا فریضہ ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑتا تو مسلم اور کافر کا فرق نماز سے پتا چلتا ہے ازان ہوئی مسلمان مجدوں میں جاتے غیر مسلم اٹھتے ہی نہیں پھروائی کرتے اسی بات کو صحابہ نے اس یوں سمجھا کہ ہم کسی آدمی کے ایمان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہا یہ نماز پڑتا ہے کہ نہیں رحمت دو عالم صلی اللہ صلی اللہ کے سامنے ایک آدمی کو منافق وہ کلمہ نہیں پڑتا کہا کلمہ تو پڑتا ہے فرما سنو من قال لا الہ الا اللہ مخلصا جو شخص خلوص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے دماغ کو اس کے جائے موافق کرتے ہوئے کلمہ توحید پڑتا ہے دخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا جب وہ جنتی آدمی ہے یہ ہمارے ہاں اکثر بیماری ہے جس کو چاہا کافر بنا دیا جس کو چاہا مسلمان بنا دیا لیکن شریعت نے میار رکھا ہے مسلمانوں کے پیٹھنے کے لیے کتاب سنت قرآن ہمارے گھروں میں احادیث ہمارے علماء کے لیبرینیوں میں موجود ہیں اور بڑے بڑے علماء کو ان کی پوری تفصیلات اذبر ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے عمل ہی کی کمزوری ہے عمل ہی ہم دعوت لے کے آئے ہیں اور عمل ہی ہماری کامیابی کا زینہ ہے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جنتیوں کو جنت کسی بات نہ پڑے لگی تل کل جنت اللہ اُورِست موحا بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُون تم نے جو عمال کیے ہیں نا ان عملوں کی بنا پر تمہیں جنت ملی ہے یعنی اللہ راضی ہو گیا جنت اطاع کر دی اور جنت اللہ نے بنائی ہی انسانوں کے لئے ہے مگر کن انسانوں کے لئے جو متقی پریزگار اللہ کے فرمبردار شکر گزار ہیں اور اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لئے یہ پانچ نمازیں ہیں اور ان نمازوں کے آپس میں فاصلے کے باوجود آپ کا یہ فرمان ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس کے بعد تیسی پھر چوتی اور پانچ فرمائے یہ نمازوں کے پڑھنے ادا کرنے سے آدمی مزید تفصیل میں آپ کسی اور بات کی طرف نہیں لے جانا چاہوں گا میری درخواست ہی ہے کہ آج ہم اپنے ذہن میں فیصلہ کر کر اٹھیں کہ ہماری کوشش ہوگی جو ہمارے ملنے والے بھائی ہیں وہ مسجد کی طرح آیا کریں نماز پڑھیں اپنے بچوں کو نمازی بناو بچیوں کو نمازی بناو بیویوں کو نمازی بناو بینوں کو نمازی بناو ماں باپ کو نمازی بناو اپنے ملنے والے دوست حباب کی دعوت دو اور پھر خاص طور پر آپ کے سات دست و بازو بن کے کام کرنے والے ملازمین ان سب کا اللہ کہیں جواب دینا پڑے گا کیوں اس کا جواب ہمارے پاس نہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس نیکی کے کام کو آغاز جو ہم نے کیا ہے تازندگی ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے کہ مولانا نے ذکر کیا تھا کہ ہم اس کو ایندہ بھی جاری رکھیں گے جلسہ اگرچہ پہلا ہے مگر جلسے کے اشتہار پھیلنے کے بعد ماہور سے لوگوں کا آنا یقینا جو ہے مطلوب ہوتا ہے اور ان کی طرف سے جواب جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ ہماری کسی کوتائی کی نشاندھی کرتا ہے اللہ ہم سب کو مخلص مسلمان بننے کی توفیق اطاف فرمائے اقول اولی حاضر وستغفر اللہ ان اللہ غفور رہی